اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان میں ہوں تحسین اکبر دوستو ایک بہت بڑی ڈویلمنٹ ہوئی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے کے حوالے سے جو ایسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان روز جو نا مطلب ہے کہ پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپ گریڈ کرتا جا رہا ہے اسی طرح کچھ اوٹ چینجنگز آئی ہیں جیسا کہ پاکستان نے فیصلہ کیا گیا پاکستان تمام بلوکس میں جی ایف سیونٹین کے تمام بلوکس میں اے ایسی ریڈار جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے خاص طور پر جی ایف سیونٹین تھنڈر کے حوالے سے جو کہ تیجس انڈیا کا جو سموسا نماز جہاز ہے سوری تیجس وہ جو ہے اس سے کئی آگے نکل جائے گا کیونکہ اے ایسی ریڈار جو ہے وہ کسی بھی جہاز کو بہت پاورفل بناتا ہے خاص طور پر اس کی ڈیٹیکشن رینج کے حوالے سے اور اس کا جو ہے ایک فائٹر جہاز کے لحاظ سے تو یہ جو اعلان ہے وہ چائنہ کی جو کمپنی ہے جو پاکستان کو مطلب ہے کہ ریڈار فرام بھی کر رہی ہے یہ پاکستان کو کی جی سیونٹ اے ایسی ریڈار دے رہا ہے تو انہوں نے بیجنگ میں سے جو ہے نا یہ ریپورٹ شائع ہوئی ہے کہ پاکستان کو یہ ہے یہ ریڈار فرام کرے گا تمام جی ایف سیونٹین کے جو بلاکس ہیں اس کے لیے تو یہ خبر جو ہے اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ پاکستان جو اپگریڈ کر رہا ہے پچھلے جو پاکستان کے جہاز تھے جن میں اس ریڈار نہیں تھا بلاک ون اور ٹو میں تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ کم از کم وہ ایک بڑے جہاز کو اچھا فائٹ مقابلہ دیں گے جیسے کہ انڈین ایسیو تھرٹی جو ہے اس کی جو رینج ہے ریڈار کی وہ دو سو کلومیٹر ہے جبکہ کے جیل سیون اے کی جو رینج ہے وہ ہے ایک سو ستر کلومیٹر اب یہ بات اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ جب بھی کوئی دوک فائٹ کے دوران جو جہاز پہلے کسی جہاز کو دیکھتا ہے ڈیڈیکٹ کرتا ہے وہ پہلے ہی اس پر اٹیک کرے گا اور اس کے چانسز بھی جیتنے کے زیادہ ہوں گے تو اے اسی ریڈار کا یہ ہے کہ اس کی رینج بھی زیادہ ہے اس کا جلدی سے رہی ہے ہیک بھی نہیں ہو سکتا اس کو جام کرنا مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے اور اس کی جو سب سے خاص بات چینیز کمپنی نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یہ بہت جلد مطلب دوسرے جہاز سے آنے والے انمی جہاز سے بہت جلد جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے بہت جلدی سے یہ پکڑ لیتا ہے آنے والے جہاز کو اور اس کی رینج زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اس پر جلدی دیکھنے کے بعد اٹیک بھی کر سکتا ہے تو کوئی بھی جو جہاز ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کی جو ڈیٹیکشن ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ ٹارگٹ جو ہے یہ ایک وقت میں اس کو ڈیٹیکٹ کر کے ہٹ کرنے کی جو ہے نا صلاحیت رکھتا ہے پندرہ کو تو پہلے والے جو ریڈار تھے آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سلو تھے اور ان کی رینج بھی زیادہ نہیں تھی تو یہ جو ریڈار ہے اسی ریڈار یہ بہت کمال کا ریڈار ہے تو پاکستان نے ایک چیز جو اچھی کی وہ یہ کہ پاکستان نے انڈیا کی طرح یہ نہیں کیا کہ ہم ایک ہی دفعہ سے تیجز کمال کا بنائیں پھر ہی لیں گے جو آج تک نہیں بن سکا اسی طرح امریکہ نے بھی ایف سیکسٹین پہ یہی کیا تھا کہ اسے بلاک وائز بناتے آئے ہیں اور آج ایف سیکسٹین جو ہے وہ کمال کا ایک تیارہ بن چکا ہے پاکستان نے بھی وہی تحقیق طریقہ کار اپنایا اور جو ہے جی ایف سیکسٹین کو بلاک وائز اپگریڈ بھی کرتا ہے استعمال کرتا ہے اس کی جو خامیہ نکلی وہ اس کو امپروو کرتا ہے اور آج جی ایف سیکسٹین جو ہے وہ ایک بہترین فائٹر ائرکرافٹ دنیا میں جو ہے مانا جانے لگا ہے تو اس لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ڈویلپمنٹ تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اے اسی ریڈار جو ہے پاکستان اس کے اندر لگانے جا رہا ہے اپنے جی ایف سیکسٹین تھنڈر کے اندر تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تینکیو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں اس کا جواب ضرور دوں گا آپ لوگوں کو اور انڈین بھائی جو ہیں وہ غصہ نہ ہوا کریں گالیاں دینے کے بجائے وہ کمنٹ کریں بھائی کو انہیں